آج ہم دسکرس کریں گے فارمیشن آف یوگرٹ اینڈ چیز کے بارے میں تو فارمیشن کسے کہتے ہیں بنانے کو یعنی کوئی چیز جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے تو اس کو فارمیشن کہا جاتا ہے یوگرٹ کسے کہتے ہیں دہی کو اور چیز کیا ہے پنیر ہے تو یوگرٹ اور چیز جو ہیں وہ ملک پروڈکٹس کہلاتی ہیں یعنی دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں یا چیزیں ہیں تو فرمنٹیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے فرمنٹیشن کا پروسس ایک خاص پروسس ہوتا ہے جس کی مدد سے مختلف طرح کی چیزیں بنتی ہیں جیسے سرکہ بنتا ہے جیسے اچار بنتا ہے جس طرح سے دہی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بنتا ہے اس کے علاوہ چیز تو یہ ایک خاص قسم کا پروسس ہوتا ہے جس میں کہ چھوٹے چھوٹے جو آرگنزمز جنہیں بیکٹیریا کہتے ہیں تو وہ انوالو ہوتے ہیں تو جو یوگرٹ اور چیز ہیں تو یہ کس کی فرمنٹیڈ پروڈکٹس ہیں ملک کی یعنی دودھ کی تو دودھ جو ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دودھ کے اندر بہت سے اجزاء بہت سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں تو دودھ سے بنی ہوئی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ چیز ہے جیسے کہ دہی ہے یعنی یوگرٹ ہے تو یہ بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دہی جو ہے وہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور پنیر کس طرح بنایا جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فارمیشن آف یوگرٹ کی یعنی دہی کس طرح بنایا جاتا ہے تو دہی کے لیے جو چیزیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں ملک یعنی دودھ تو مختلف ٹائپ کے ملک ہوتے ہیں یعنی مختلف ٹائپ کے جو ہے وہ دودھ اویلیبل ہوتے ہیں تو ان سے مختلف ملک سے جو مختلف یوگرٹ بنتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملک کی ٹائپ کے اوپر یعنی کون سا دودھ ہم یوز کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں ہول ملک کی تو ہول ملک کا کیا مطلب ہے کہ جو دودھ استعمال کیا ہے اس کے اندر سے کوئی چیز جو ہے وہ نکالی نہیں ہے تو اس سے جو یوگرٹ یعنی دہی بنے گا اس کو ہم کہیں گے فل فیٹ یوگرٹ تو فیٹ کیا ہے فیٹ ہماری نیوٹریشن یعنی غذا میں شامل ایک خاص چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی غذایت یا نیوٹریشن کے لیے جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو فیٹس جیسے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں جو چکنائی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ فیٹس کی بنی ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو یوگرٹ بنے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں فل فیٹ یوگرٹ اس کے علاوہ اگر لو فیٹ ملک سے جو دہی بنایا جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے لو فیٹ یوگرٹ لو فیٹ ملک کا کیا مطلب ہے کہ ملک کے اندر سے کچھ فیٹس کو نکال لیا جائے گا یعنی کچھ جو چکنائی کی مقدار ہے اس کو کم کر کے اس سے جو دہی بنایا جائے گا اس کو لو فیٹ یوگرٹ کہیں گے اس کے علاوہ نون فیٹ یوگرٹ کون سا ہوگا وہ یوگرٹ جس میں فیٹس کی موجود نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کون سے والے ملک سے بنائی جاتے ہیں یہ والا یوگرٹ سکمڈ ملک سے اور سکمڈ ملک کا کیا مطلب ہے جس میں کہ ساری کی ساری فیٹس جس دودھ سے نکال لی جائیں تو اس دودھ کو کہا جاتا ہے سکمڈ ملک تو اس سے جو یوگرٹ بنائی جائے گی اس کو کہیں گے نون فیٹ یوگرٹ تو یہ تو تھے انگریڈینٹس یعنی یوگرٹ یعنی دہی بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یوگرٹ جو ہے وہ بنایا کیسے جاتا ہے یعنی ڈائریکشنز کیا ہے یا ترکیب کیا ہے یوگرٹ یعنی دہی بنانے کی تو سب سے پہلے تو دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے یعنی دودھ کو لے کے اس کو جو ہے وہ ساؤس پین یعنی دیکچی میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے تقریباً ہاف ایناور یعنی اگر دو کپ ملک ہے مثال کے طور پر اگر دو کپ ملک ہے تو اس کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہاف ایناور یعنی آدھے گھنٹے تک اس کو بوائل کیا جائے گا عبالا جائے گا تاکہ اس کے اندر سے جرسیم ختم ہو جائیں سٹیریلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جرسیم سے پاک ہو جائے جرسیم کیا ہوتے ہیں جو مختلف بیماریاں پیدا کرنے والے چھوٹے چھوٹے اورگنزمز ہوتے ہیں ان کو جرسیم کہا جاتا ہے تو اس لیے ملک کو بوائل کیا جاتا ہے تاکہ وہ سٹیریلائز ہو سکے اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے دودھ کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو جب دودھ جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ تقریباً ایک چمچ جو ہے وہ یوگرٹ ڈالا جاتا ہے یعنی دودھ کو بوائل کر کے اس کو تھنڈا کر کے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ دہی ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو دہی ہم ڈالتے ہیں تو اس کو مکس کر دیتے ہیں اس دودھ کے اندر تو مکس کرنے کے بعد اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ پوٹ کو یعنی جس برتن میں یہ دودھ رکھا ہوا ہے جس میں کہ ہم نے دہی بنانا ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو تقریباً سات سے لے کے نو گھنٹے تک تقریباً اتنا جو ہے ٹائم ہوتا ہے وہ رکھا جاتا ہے یعنی اس کو انکیوبیٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کو جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ یعنی تھوڑی سی کسی گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا کور ہٹایا جاتا ہے ڈھکن ہٹا کے تو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ تھک یعنی گاڑا ہو گیا ہے دہی بن گیا ہے کہ نہیں تو اس طرح سے یہ مختلف سٹیپس ہیں جن کی مدد سے یوگرٹ یا دہی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو یہ تو تھا فارمیشن آف یوگرٹ کا پروسس اب ہم بات کریں گے چیز کی فارمیشن کی چیز جس کو پنیر بھی کہا جاتا ہے پنیر کے مختلف ٹائپس آویلیبل ہوتی ہیں مارکٹ میں تو چیز یعنی پنیر بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس یا جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں تو ان میں شامل ہے ملک یعنی دودھ جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ چیز اور یوگرٹ جو ہیں وہ کیا ہیں ملک پروڈکٹس ہیں تو چیز کے بنانے کے لیے بھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ سوس پین کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جس دیکچی میں دودھ جو ہے وہ ڈالنا ہے تو اس سوس پین کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک سٹرینر کی یعنی چیز بنانے کے لیے ایک سٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے تو سٹرینر کسے کہتے ہیں چھاننے والی چیز کو جیسے یہاں پہ آپ ایک ٹوکری سی دیکھ رہے ہیں باسکٹ جس میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں تو اس کو بھی چھاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ باریک سا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی سٹرینر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چیز بنانے کے لیے وینگر یعنی سرکہ یا لیمن جوس کی ضرورت ہوتی ہے تو اب اس کی فارمیشن یعنی اس کی جو ترکیب ہے بنانے کی ترکیب یا ڈریکشن ہے وہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہے وہ سانس پین یعنی دیکچی کے اندر دودھ کو ڈالا جاتا ہے اور اس کو بوائل کیا جاتا ہے یعنی اُبالا جاتا ہے اس کے بعد کا کیا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو دودھ اُبالا ہے اس کے اندر وینگر یعنی سرکہ ہو یا لیمن جوس یعنی جو لیمو کا رس ہوتا ہے اس کا ایک چھوٹا چمچ سوری ایک تیبل سپون یعنی ایک جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے تو وہ بھر کے جو ہے وہ یا تو سرکہ ڈالا جاتا ہے یا لیمن جوس ڈالا جاتا ہے تو جیسے ہی لیمن جوس یا سرکہ ڈالا جاتا ہے اس دودھ کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو لیکوڈ ہے یعنی دودھ کے اندر جو وارٹر وارٹر یا پانی پانی سا موجود ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وائٹ کلر کا جو دہی سا ہوتا ہے تو وہ الگ سا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ ملک کو تھنڈا کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ پہلے بوائل کیا جاتا ہے اس کے بعد وینگر ڈالا جاتا ہے تو ابھی تو دودھ گرب ہیں تو اسی پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ دہی دہی جو ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور یہ جو پانی پانی ہے یہ الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملک کو جو ہے وہ کول کیا جاتا ہے یعنی تھوڑا تھنڈا کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جو وائٹ وائٹ سا جو دودھ کا پانی ہوتا ہے جو الگ ہو جاتا ہے تو اس کو الگ کیا جاتا ہے وے کسے کہتے ہیں دودھ کا جو پانی ہوتا ہے اس کو وے کہا جاتا ہے یعنی اس پروسس کے بعد وینگر یا لیمن جوس ڈالنے کے بعد جو سفید سفید گاڑا گاڑا سا دہی کی طرح کا جو پورشن ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ جو سفید پانی پانی سے رہ جاتا ہے نا تو اس کو وے کہا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چھانی کی مدد سے الگ کیا جاتا ہے یعنی یہ جو ہے اب اس کو سٹرینر کے اندر ڈالیں گے یعنی چھانی کے اندر ڈالیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ چھانی دیکھ رہے ہیں سٹرینر تو اس کے اندر ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ پانی نیچے آ جائے گا نیچے والے برتن میں اور اوپر یہ جو گھڑا گھڑا ہے یہ رہ جائے گا یعنی دہی رہ جائے گا اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو دہی سا رہ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ باریک کپڑے میں ڈال دیا جاتا ہے کپڑے میں ڈال کے اس کو مزید سکویز کیا جاتا ہے یعنی اس کو جو ہے وہ پریس کیا جاتا ہے تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ اس برتن میں نکل جائے اور یہاں پہ جو ہے یہ جو کرڈ یعنی دہی سا جو رہ گیا ہے تو وہ اس کپڑے میں ہو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سے اصل میں چیز بنانے کے لیے یہ جو سارے کا سارا پانی ہے تو اس کو ختم کیا جاتا ہے تو پہلے تو اس کو جو ہے وہ سٹرینر سے ہٹایا کچھ پانی کچھ جو ہے وہ اس کو پریس کرنے سے پانی نکل گیا اب کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس چیز بن گئی ہے ابھی مکمل تیار نہیں ہے لیکن اس کو ہم پھر چیز ہی کہتے ہیں تو اس کو تقریباً دو گھنٹے تک اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں یہاں سے باندھ کے تو اس کو جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں تو نیچے برطن رکھ دیتے ہیں تو لٹکانے سے کیا ہوتا ہے کہ مزید جو پانی ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے یہ جو کپڑے کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو سراخ ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ چیز اس شکل میں جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہیں یہ مختلف سٹیپس تھے جس کی مدد سے ہم چیز یعنی پنیر تیار کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فارمیشن آف یوگرٹ اینڈ چیز کے بارے میں